جبوں کشمیر کے ایک اہم ترین خبر آپ کو بتاتے ہیں جنوبی کشمیر کے انانتناک زلے سے اس وقت بڑی خبر ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں شانگس کے ایک علاقے سے دو فوجی اہلکاروں کے اگوا ہونے کی کوشش میں ایک فوجی اہلکار کو اگوا کرنے کی کوشش کامیاب ہوئی ذرائع سے جانکاری مل رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ ملٹنٹو کی جانب سے دو فوجی اہلکاروں کو جنگلات کے علاقے میں شانگس ساؤت کشمیر کے اندر اگوا کرنے کی کوشش ہوئی ایک فوجی اہلکار کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر یہاں سے بچ نکلا لیکن ایک اہلکار ملٹنٹ اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں ذرائع سے ابھی تک کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے شفاق جنبی کشمیر انتناک کا شانگس کا جنگلاتی علاقہ جہاں پر تیریٹوریل آمی کے جوانوں نے مشترکہ طور ایک ٹکڑی تشکیل دی جو جنگل کے اندر مقامی طور پر سر چلا رہے تھے جس بھی ابتدائی خبروں کے مطابق وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اگر آمی کی طرف سے ابھی کسی بھی طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے تاہم ابتدائی خبریں یہ ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز پر جب فائر کھلا تو وہاں پر یہ دس لوگ جو تھے گروپ میں یہ تیتر بطر ہوئے کچھ لوگ واپس کیم تر پہنچے دو باغت میں میسنگ تھے دو میں سے ایک اور واپس آیا اور فائنلی ایک ٹیرچوریل آمی کے جوان کے میسنگ ہونے کی اطلاع کل رات سے لگاتار گشت کر رہی ہے واج کی طرف سے نہ تو اس میں تردید کی گئی اور نہ ہی تصدیق کی گئی اور نہ ہی پولیز راہ نے ابھی تک اس پورے معاملے میں کوئی بڑی وضاحت دے دی ہے ابتدائی خبروں کے مطابق ٹیرچوریل آمی کے وان سکسٹی ٹو بٹالین کے جو افراد تھے انہوں نے یہاں پر یہ آپریشن شروع کیا تھا اور مانا جا رہا تھا کہ یہ ویڈاوٹ یونی فارم میں تھے جو ابتدائی خبریں آ رہی ہیں اور انہی میں دو لوگ پہلے میسنگ ہوئے فیاض احمد شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ حلال احمد بٹ یہ دو جوان تھے جو ہائی گراؤنڈ چھترگل کے آس پاس سرچ آپریشن چلا رہے تھے جز دوران حادثہ پیش آیا وہاں پر فیلال ایک ٹیرچوریل جوان کے میسنگ ہونے کی اطلاع اور خبر اس وقت جنوبی کشمیر سے سامنے آ رہی ہے پیر مظفر ہمارے ساتھ جوائن کریں گے پیر مظفر رات دیر گئے یہ خبر سامنے آئی چونکہ الیکشن کا شور تھا اس شور میں یہ خبر رہ گئی لیکن انتظار کی گھڑیا ابھی بھی طویل ہو رہی ہے رات دیر گئے جو سرچ کارڈن شروع کرنے کی بات ہو رہی تھی کیا وہ کارڈنن سرچ آپریشن شروع ہوا نمبر ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو دس لوگوں کی ٹکڑی یا بارہ لوگوں کے جو جوان اکٹھے اس علاقے کے اندر چلے گئے تھے کیا یہ سرچ آپریشن کے لیے گئے تھے یا یہ روٹین پیٹرولنگ تھی جس دوران یہ حادثہ پیش آیا اور ابھی تک ٹیرچوریل آمی کے ایک جوان کے جو ہے وہ یا تو زخنی ہونے کی ایک اطلاع آ رہی ہے اور دوسرا یہ آ رہا ہے کہ میسنگ ہے کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں پیر مظفر کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے آن سر آ رہی ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کریں جی کیا ہے یہ پورا واقعہ رات دیر یہ خبر سامنے آئی تھی اب یہ صبح ہوتے ہوئے کیا سرچ آپریشن بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا بلکل اسپاک اگر میں بتا دوں یہ جو یہ واقعہ یہ کل بادی دوپہ ہری پیش آیا ہے جنیوی کشمی کے یہاں پہ یہ جنگلی ایریا ہے وٹکا شیرپورا اور چھتر گل جو ہمارے پاس سرچارز کے مطابق یہ ٹیرچوریل آری سے واپس تھا کچھ جوان وہاں پہ نکلے تھے شاید کچھ انپورٹ ملا تھا ان کو اور اسی گھر سے وہاں پہ پہنچے تھے اور یہ سننے میں آیا ہے کہ لگ بگ آگے دس کی قریبی جوان پہاڑی جو وہاں پہ یہ در رہا ہے چھتر گل ایریا میں جس میں یہ وٹکا شیرپورا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایریا جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ جو آگے دس بندے تھے جس کے ابھیرا پہ جو ہی یہ وقت پہ پہنچے ہیں تو ان میں اس کے جو ہمارے پاس تفصیلات ہے ایک جوان جو کہ نوگام آہ شانگرس اچابل کا رہنے والا ہے حلال احمد باست صدق بولا مہجر باست یہ عزیز تخلاف پتہ ہوا ہے جبکہ ایک اور اہلکار آہ فیاض احمد شیف جو کہ آہ وہاں سے جو ہمارے پاس اطلاف ہے آہ کافی آہ ہلی ایریا ہے وہاں سے لڑک اور لڑک کا نیچے گرا ہے جس کی نتجے میں اس کے بازو اس کے شولڈر اور اس کے ٹانگ میں چھوٹے آئی ہے کل ملا کر اب بوجھ نے پورے ایریا کو محاصل ملیا ہے جس میں چھترگر ایریا کا وہ اوپر والا حصہ بھی آتا ہے آہ کئی دن پہلے میں اس فرق بتا دوں آہ الیکشن سے آہ کبیباً چار یا پانچ دن پہلے آہ یہ جو ایریا ہے وہاں پہ آہم نے جب خود دیکھا کہ آہ آرمینی وہاں پہ پورے ایریا کو پہلے ہی آہ محاصل میں لیا تھا تو ہم نے سوچے شاید یہ روٹیم کی طور پر یہاں پہ تلاشی کرو لیکن آہ جو یہ واقع پیش ہے کہ انہیں اب آہ کچھ آہ جو اس وقت خدشات ہے کہ اور بھی کچھ جوان ہے جو اس ٹکری میں موجود تھے لیکن آہ جی پورے ایریا کو محاصل میں لیا ہے اور آہ جو آہ جو آہ پر اس کو اچھا یہ بتائیے گا جس ایریا میں یہ کہا جا رہا کہ جوان آہ ٹرچوریل آرمی کا جوان لا پتہ ہوا ہے اطلاعات یہ بھی ہے آہ کہ یہ یہ پہلے یہ بتائیے گا یہ جو علاقہ ہے کیا یہ مکمل طور پر جنگل والا علاقہ ہے ایک اور آگے پیچھے اس کے کون سے علاقے ہے جہاں پر یہ جا کے ملتا ہے یہ جنگل آگے بلکل اگر اس پر جس طرح اگر ہم آہ گڑول کوکرمہ کی بات کرے جس کے ساتھ کشتوار خریب کا آہیا آہ آہ میلتا ہے اسی طرح اس جو خریب کے آہیا ہے اگر ہم اس کی بھی جغرافی خطخل کے حوالے سے بات کرے جو اس کا بھی درہ ہے کہ شڑrive کی انڑکشی یہ بھی اس پر آہم آہ آہ ملتا ہے اور جو یہ جنگل آہیا ہے اس میں چھ Gaoئل ہے آہ 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 اس کا آہیا رہا ہے کھمرن ہے چاکلے پورا اور اس کے ساتھ szắc جو اوپر والا حصہ ہے درد پورا آہ 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 بلکل آہ 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 آ